پاکستان کرکٹ بورٹ کی روایت رہی ہے کہ وہ ہر اہم سیریز اور ہر اہم ٹورنمنٹ سے قبل کچھ ایسے متنازہ فیصلے کر بیٹھتا ہے جن کی وجہ سے ٹیم تنازات کا شکار ہو جاتی ہے کچھ ایسا ہی معاملہ اس بار بھی ہوا پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی نے چیز سیلیکٹر محمد بسیم کی سربرائی میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ہوم ٹی ٹونٹی سیریز اور بعد میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے اس نے بھی متنازہ شکل اختیار کر لی ہے کئی اہم کھلاڑیوں کو ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا ہے اور کئی ایسے کھلاڑی ٹیم میں شامل کر لیے گئے ہیں جن کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی تھی ایک طویل عرصے تک بغیر کھلے ٹیم کے ساتھ سفر کرنے والے سابق کپتان وکٹ کیپر بیٹس مین سرفراز احمد کو بھی ڈراب کر کے واضح اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اب ان کی قومی کرکٹ ٹیم میں کوئی جگہ نہیں بنتی حیران کن طور پر سوان سال خراب کارکردگی کی بنیاد پر ڈراب کیے جانے والے آصف علی اور خوشدل شاہ کو ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا ہے اپریل میں چیف سیلیکٹر کے مطابق ان دونوں کھلاڑیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا مگر اب پانچ ماہ بعد چیف سیلیکٹر نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے آلمی کپ جیسے ایم ٹورنمنٹ کے لیے ان دونوں کا انتخاب کر لیا ہے سیلیکشن کمیٹی نے جہرہ مزاید بھلے باز شرجیل خان کو بھی ٹیم سے ڈراب کر دیا ہے اور انہیں ریزرف کھلاڑیوں میں بھی شامل نہیں کیا ہے ان کے ٹیم سے ڈراب ہونے کے حوالے سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ نئے چیئرمین رمیز راجہ کی ٹیم کے اعلان میں مکمل مشاورت شامل رہی ہے رمیز راجہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ان کھلاڑیوں کے سخت خلاف ہیں جن پر میچ پکسنگ یا سپارٹ پکسنگ جیسے الزامات رہے ہوں اس لحاظ سے یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ اب فاس بالر محمد آمر کا بھی پاکستان کے لیے کرکٹ کیریئر تقریباً ختم ہو چکا ہے شرجیر خان کی خراب کارکرزبی نے بھی سیلیکٹرز کو ان کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں مدد پرام کی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے اہم کھلاڑیوں کو ٹیم سے ڈراب کرنے اور ایسے کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کرنے کے حوالے سے کچھ سوال اٹھیں گے جن کا پاکستان کرکٹ بورٹ کو ہر حال میں جواب دینا پڑے گا آصف علی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں انتہائی جارے مزاج بلے باز ہیں تاہم اگر دیکھا جائے تو وہ بنالکوامی کرکٹ میں ملنے والے تمام موقعوں میں ناکام ہی رہے ہیں اب تک کھیلے گے انتیس بنالکوامی کرکٹ میچوں میں ان کی عوصت سولہ اشارہ آٹھ تین بنتی ہے جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو تئیس اشارہ سات چار ہے اس وقت آصف علی کیریبین پریمیر لیگ میں کھیل رہے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے اب تک کھیلے گے پانچ میچوں میں صرف 32 رنز بنائے ہیں کیا چیف سیلیکٹر اس بات کا جواب دیں گے کہ اس کارکردگی کی بنیاد پر عالمی کپ جیسے اہم ٹورنمنٹ کے لیے ایسے کھلاری کا انتخاب ٹھیک ہے کچھ اسی طرح کے سوالات آزم خان کی ٹیم میں شمولیت کے حوالے سے بھی ہیں آزم خان کا بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں سٹرائک ریٹ بہت اچھا ہے مگر سابق کپتان کرکٹ کیپر بلے باز مہین خان کے سافزادے آزم خان ابھی تک بین الاقوامی کرکٹ میں اپنے انتخاب کو درست ثابت نہیں کر سکے ہیں آزم خان کو سرفات جیسے منجے ہوئے تجربہ کار کلاری پر ترجیح دینا برحال سمجھ سے بالاتر ہے چیف سلیکٹر کا ایک اور عجیب اور نہ سمجھ آنے والا فیصلہ یہ بھی ہے کہ شاندار کر کردگی کا مظاہرہ کرنے والے عثمان قادر شاہ نواز دانی اور فخر زمان جیسے کھلاریوں کو ریزر میں شامل کیا گیا ہے تاہم پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس پندرہ اکتوبہ تک کا وقت ہے اگر وہ عالمی کپ سکوٹ میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے سلیکٹرز اپنے نادانی میں کیے جانے فیصلوں پر نظر ثانی کریں گے اور اہم ٹورنمنٹ کے لیے ایک مضبوط اور متوازن سکوٹ تشکیل دیں گے خبروں اور رپورٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں